جمہ کشمیر اپنی پاریٹی ترجمان اور سابقہ ایم ایل اے برامولا جاوید بیگ کی طرف سے آج ایک پرسکون فس کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم نریندر موڈی کے دورے سے کافی امید دے وابستہ ہیں یہ جنہوں نے وزیراعظم سے گزارش کی ہے کہ جمہ کشمیر میں جلد اسجل اسمبلی جناو کرائے جائیں ریاست کا درجہ بحال کیے جائے جیلو مواند سیاسی رہنماؤں کو رہا کیے جائے ایران سے آنے والے میووں پر ٹیکس لگایا جائے اور یہاں کانٹریکٹرز کا معاملہ حل کیا جس میں ان کی بقائے ادائیگی اور کارڈ کو نیا کرنے کی شرائط کو آسان بنایا جائے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آنڈربل پرائیمنس صاحب کا دورہ ہے ریاست جمہ کشمیر کا یونی انٹریٹری جمہ کشمیر کا اس سلسلے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم بارہ ملا ایک تاریخی قصبہ ہے اس کے ہیڈکوارٹر پر ہم ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی پارٹی کا نکتہ نظر ان تک پہنچائیں اور ایک سیاسی سطح پر ہم کیا ریلیف توقع رکھتے ہیں آنڈربل پرائیمنس صاحب کے دورے سے اس پر بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی محاذ پر ہم کیس طرح کی ریلیف سمجھتے ہیں کہ آنڈربل پرائیمنس صاحب دے سکتے ہیں اس پر بھی بات سیاسی سطح پر ہماری آنڈربل پرائیمنس صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ڈی لیمٹیشن پراسس اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے ہمیں امید ہے کہ اب چند دنوں کے اندر اندر اس کی رپورٹ شائع ہو جائے گی اس کے بعد ہماری آنڈربل پرائیمنس صاحب سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور عوام کی اہترام کرتے ہوئے جلد از جلد ریاست جمہو کشمیروں الیکشن کروانے جائیں صاف اور شفاف الیکشن اس حکومت سے توقع کی ہے ہماری توقع ہے دوسرا ہمارا آنڈربل پرائیمنس صاحب سے گزارش ہے کہ سٹیٹ ہود کے حوالے سے ان کی ایک خود کی سٹیٹمنٹ بھی ہے آنڈربل ہوم منس صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے ہماری یہ خواہش تھی کہ اگر سٹیٹ ہود الیکشن سے پہلے بحال ہو جاتی تو ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کی طرف ایک بہت بڑا یہ قدم ہوتا اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں پروسس میں وہ بھی اپنا ایک کنسٹرکٹیو جو کنٹریبیوشن ہے وہ ادا کر سکے اب جو کچھ اقتصادی معاملات ہیں میں ان کی وہ آپ کے ذریعے موجودہ حکومت کی حدمت میں عرض کرتا ہوں دیکھیں آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری فروٹ انڈسٹری ہے فروٹ انڈسٹری نے اس یونین ٹیوریٹری کو جمعہ کشمیر اور لداخ کو اس وقت سپورٹ فراہم کی جب باقی سارے دروازے بند تھے اس انڈسٹری نے اس ریاست میں ایکنامک ایکٹیوٹی کو جاری رکھا ہماری گزارش ہے کہ اس پہ جتنا بھی آپ باہر سے فروٹ انپورٹ کرتے ہیں اس پہ آپ سیس ٹیکس لگائیں تاکہ کشمیر کو ایک ایکول پلائنگ فیلڈ ملے ہمارے گروور کو اور ہمارے فارمر کو اور ہمارے جو یہ فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو تاکہ وہ کمپیٹ کر پائیں باہر کے فروٹ کے ساتھ